امیش پال قتل کیس میں آج اتیق احمد کی پیشی دوپر دو بجے تک پریاغ راج پہنچنے کی امید آج پریاغ راج سی جی ایم کورٹ میں اتیق احمد کی پیشی اتیق کے بھائی اشرف کی بھی ہوگی کورٹ میں پیشی اتیق کے قریبیوں پر ایڈی کا ایکشن امیش پال قتل کیس میں اتیق احمد کی سی جی آئی کورٹ میں پیشی جس کے لیے عطیق احمد کو ایک بار فرد سے سابرمتی جیل سے پریاغ راج لائے جا رہا ہے کل یو پی پولس کے ٹیم عطیق کو لے کر سابرمتی جیل سے نکلی تھی جو راجستان مدبردیش ہوتے ہوئے یو پی میں داخل ہو چکی ہے لیکن اندازہ ہے کہ سابق ایم پی عطیق کا کافلہ آج دوپیر بعد ٹیم پریاغ راج پہنچے گا جہاں مقامی سی جی ایم پورٹ میں اسے پیش کیا جائے گا بڑی جوانکاری اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر عطیق کے قریبیوں پر ایڈی کا ایکشن لگاتار جاری ہے سابرمتی سے پریاغ راج جاتے ہوئے سابق ایم پی عطیق احمد کا یہ بیان ان کی پریشانی سمجھنے کے لیے کافی ہے لمبے سفر کی تھکان کا درد بیان کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پر بلا وجہ پریشان کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے چھ سال سے جیل میں ہیں بھلا وہ کیسے کوئی سازش کر سکتے ہیں جبکہ سابرمتی جیل میں جی ایمر لگا ہوا ہے اور آس پاس جانچ ایجنسیا نظر رکھتی ہیں سابرمتی جیل میں مجھ کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے کبھی اپنے شہرت دبنگئی کا لوہ منوانے والے عطیق کاج برا حال ہے اپنی کاروائیوں کو یوپی حکومت صحیح بتا رہی ہے ڈپٹی سی ایم کے شب موریا نے پھر دہر آیا کہ ریاست سے جرائم کا صفایا ان کی حکومت کا مقصد ہے اس سے پہلے کل جب انہیں سابرمتی جیل سے لانے یوپی پولس پہنچی تو وہ کافی مایوس دکھے جیل سے بہار آتے ہی انہوں نے اپنے جان کا خطرہ بتایا میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ادیک نے کہا کہ جب سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی پیشی ہو سکتی ہے تو پھر بار بار انہیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے ممکنٹ سپریم کورٹ نے کہا ہے اپرادیوں کو راجنیتی میں لانے والے بھی لوگ یہی ہیں اور آج جب سماج جاگریت ہوا ہے کہ ہم اپرادیوں کے خلاف ایک جوٹ ہیں تب ان کو پیچھے ہٹنے کے لئے سب کو بیباس ہونا پڑ رہا ہے اپراد مکتا اور اپرادیوں سے مکت راجنیتی چاہیے گنڈوں سے دنگائیوں سے مکت راجنیتی یوپی حکومت کے دیگر وزراء بھی اسے مافیاوں کے خلاف یوگی حکومت کا ڈر بتا رہی ہیں جبکہ سماجوادی پارٹی سے صرف دکھاوے کی سیاست بتا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جس سفر کو کچھ گھنٹوں میں پورا کیا جا سکتا ہے اسے صرف محل بنانے کے لیے کئی دن اور کئی گناہ پیسہ برباد کیا جا رہا ہے جس سے عام لوگوں کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا مانی نیالے کا جو بھی نینہ ہے جو بھی آدیس ہے ہم اس کا نپالن کر رہے ہیں اتر پردیس راج میں اب اپراد ہی بچنے نہیں پائیں گے ہم کانون کے تحت کڑی سے کڑی سا جا دلانے کے لیے کانونی پرکریہ ہو رہی ہے کوئی جو بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پراد اور پورا کانون رویستہ سے کھلوار کیا ہے انہوں نے بخشا نہیں جائے سرکار جو بھی ہوتی ہے سب اپنی اپنی پڑھائی کرنے کے لیے اشکرام کرتے ہیں سرکار جیس میں پڑھائی ہو رہے ہوگی پورا ہائی لائٹ کر دیا اس کو اتنا اتنا لا رہے تھے لیا تھے ایک منٹ میں لگتا جا کے ہوائی جاہ سے بٹھاتے ہاں کو لیا تھے اتنی شورت کرنے کی یوپی میں یوگی حکومت بننے کے بعد مافیاوں کے خلاف لگتار کاروائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن اپوزیشن اسے بی جے پی مخالف دبنگوں کے خلاف مہم بتا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ کاروائی مافیاوں کے خلاف ہوتی تو بی جے پی سے جڑے مافیا آج ہلیام نہیں گھوم رہے ہوتے پیور ریپورٹ زی میڈیا تو امیش پال قدل معاملے میں اتی قیمت کی آج پریاغ راج میں سی جی ایم کورٹ پر پیشی ہونی ہے اور اس کے لیے گجرات کے سابر متی جیل سے کل لے کر یوپی پولس کی ٹیم روانہ ہوئی تھی جو آج یوپی کے جہاسی سے ابھی کافلہ نکلا ہے کچھ دیر پہلے دو بجے تک لگ بھگ یہ پریاغ راج پہنچے گا اور اتی کے قریبیوں پر ایڈی کا جو شکنجہ ہے جو ایکشن ہیں وہ لگتار کا سوا نظر آ رہا ہے امیش پال قدل کیس میں آج اتی قیمت کی پیشی ہونی ہے دو پر دو بجے تک پریاغ راج پہنچنے کی امید جتائی جا رہی ہے یہ بڑی جوانکار اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ آج پریاغ راج سے جیم کورٹ میں اتی کو پیش ہونا ہے اور یہ جو امیش پال قدل کیس ہے اس میں یہ پیشی ہونی ہے اور اس کے لیے اتی کو لائے جا رہا ہے اتی کے قریبیوں پر بھی ایڈی کا شکنجہ کسا جا رہا ہے اتی کے بھائی کو بھی بریلی سے پریاغ راج لائے جا رہا ہے اشرف کو پریاغ راج لائے جا رہا ہے دو پر دو بجے تک پریاغ راج پہنچنے کی امید ہے اور اس کے بعد کورٹ میں پیش کیا جائے گا آج پریاغ راج سی جیم کورٹ میں اتی قیمت کی پیشی ہونی ہے اور اس کو لے کر سابر متی جیل سے گجرات سے کل لے کر یو پی کی پولس ٹیم روانہ ہوئی تھی یو پی کے جھاسی سے اتی کا فلال کافلہ نکل چکا ہے لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ امیش پال قتل کیس جو لگاتار سرکھیوں میں رہا تھا دو پیر بعد اتی قیمت اسی معاملے میں کورٹ میں پیش ہوں گے ایک بار پھر اس کورٹ میں پیشی ہوگی سی جیم کورٹ میں یہ پیشی اتی کی ہونی ہے تو آج پریاغ راج جب میں سی جیم کورٹ میں اتی قیمت کی یہ پیشی ہونی ہے اور اس پیشی میں اتیق احمد نظر آئیں گے اور جس طرح سے کل یو پی پولس کی ٹیم پہنچی تھی سابرمتی جیل گجرات کے سابرمتی جیل سے لے کر اتیق کو نکلی تھی اور آج وہ جھاسی سے نکلی ہے یہ مڑی جوانکار اس وقت آپ کو دے رہے ہیں اور اس وقت ایک اور بریکنگ نیوز کرو کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پیشی میں دیری ہونے پار اتیق کو لائے جائے گا نینی جیل ناشرف کو بھی لائے جا سکتا ہے نینی جیل نینی سینٹرل جیل میں جیل حکام کا چھاپا اتیق کے بیٹے علی کے بیرک کی لی گئی تلاشی اتیق کے گرگوں کے بیرک کی بھی لی گئی ہے تلاشی پیشی میں دیری ہونے پر اتیق کو لائے جائے گا نینی سینٹرل جیل اتیق کے گرگوں کے بیرک کی تلاشی لی گئی ہے اگر اتیق کو پہنچنے میں دیر ہوتی ہے تو ان کو نینی جیل لی جائے جائے گا پیشی میں دیری ہونے پر عطیق کو لے جائے جائے گا نینی جیل اشرف کو بھی نینی جیل لے جائے جائے گا